موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیری بہنوں میری پیری بیٹیو آج میں آپ کے ساتھ گوڑ اور مونپلی کی چکی کی ریسپی شیئر کروں گی صرف دو اجزاء ہی اس کے اندر جائیں گے جس سے یہ بہت مزیدار اور کرنچی بن کر تیار ہوگی ایک سو پچیس گرام میں نے گولڈ یئر ایک سو پچیس گرام ہی میں نے مونپلی لیے مونپلی کو بنیوی میں نے مونپلی لی تھی اس میں سے میں نے دانے نکالے اور اس کے اوپر والے چلکے میں نے اچھی طرح صاف کر لی ہیں اور اس طرح میں نے مسئلہ ہے تو یہ دو دو پیس اس طرح ہو گئے یہ جو گئے اس طرح کیونے چاہیے ہم نے زیادہ اسے کرش نہیں کرنا ادھر میں نے ایک سٹیل کی پرات لی ہے چھوٹی سی اور اس کے اوپر میں تھوڑا سا آئل اس طرح لگا دوں گی یہ کام کرنا پہلے ضروری ہے جتنی ہم اس کے اوپر پھلا سکتے ہیں ایک میں نے کڑائی لیا ہے اسے میں نے چولے پر رکھ دیا اور ہلکی آنچ اس کی چولے کی میں نے کر دی ہے اب میں یہ ٹوٹا ہوا گولڈ ڈال دوں گی توڑ کے ہی ہم نے لینا ہے اس سے ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی اور یہ میں ایک بٹا چار کا کچھ اندر پانی ڈال دوں گی اب میں اسے ہلاو گی آنچ زیادہ تیز نہیں کرنی ورنہ ہمارا گوڑ جل جائے گا اسے ہم نے مسلسل ہلاتے رہنے اسے چھوڑنا نہیں ہے تب یہ گوڑ بھولنے جاتا مزے دار گوڑ کی چکی بنانے کے لیے گوڑ سارا میلت ہو گیا اب تھوڑا سا ہم اسے چیک کریں گے پانی کے اندر یہ میں نے ایک کٹوری کے اندر پانی لی ہے اور اس کے اندر تھوڑی سی یہ چاشنی ڈالوں گی یہ دیکھیں بلکل یہ پھیل گئی ہے اس کے اندر یعنی کہ ہماری چاشنی بلکل بھی تیار نہیں ہوئی یہ دیکھیں اس کے اندر کافی موسٹر موجود ہے اب میں اسے دوبارہ پپاؤں گا اسے چیک کریں گے ادھر ہم نے کام جلدی کرنا ہے ادھر ہم نے ہاتھ بھی نہیں روکنا ہے اور یہ جلدی جلدی ہم نے اسے چیک کرنا ہے اب میں دوبارہ اسے پانی میں ڈالوں گی یہ دیکھیں ابھی بھی یہ بلکل بھی یہ نہ کٹھا ہو رہا ہے اور نہ ہی یہ ابھی اس کا کرنچ بن جائے اب دوبارہ میں اسے چیک کروں گی یہ دیکھیں یہ کٹھا ہو رہا ہے مگر اس کے اندر ایک تار بن رہی ہے اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے ایک منٹ میں اسے اور تک ہوں گی یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہے اور یہ کرنچ بن گیا ہے اس کا اب میں اسے توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح کا ہونا چاہیے جب یہ اس طرح کا ہو کانچ کی طرح کا اور یہ ٹوٹ جائے یہ دیکھیں آواز آ رہی ہے آپ کو یہ ہماری چاشنی بلکل تیار ہے اب میں اس کے اندر ایک ٹی سپون دیسی گی ڈالوں گی اس سے بہت اچھی شائن آئے گی اس چکی کے اوپر اور یہ اپشنل ہے ایک بٹا چار اگر آپ کے پاس موجود ہے بیکنگ سوڈا پورڈر نے بیکنگ سوڈا ایک ٹوٹکی صرف اس کے اندر ڈال دینے میں نے اس سے اس کا اچھا سا وائٹ کلر ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا پہلے میں اور اس میں کافی فرد ہے اب میں اس کے اندر یہ موپھلی ڈال دیں اور چولہ میں بند کر دوں گی ادھر ہم نے جلدی جلدی کام کرنا ہے اب میں اسے اتار لوں گی چولے سے اور یہ میں اس کے اوپر پرے رکھوں گی ادھر ہم نے جلدی جلدی کام کرنا ہے اور اسے اس کے اندر یہ دیکھیں میں نے پلٹ دیا ہے میں نے یہ چمہ صاف کرنا ہے اس کا اور اسے میں نے ہاتھ سے دبا دینا بس اتنا یہ گرم ہے کہ یہ پھیل جائے گا آرام سے نہ کسی بیلن کی ضرورت ہے جتنی موٹی رکھنی ہے ہم نے اتنی ہی اسے پھلا دینی ہے یہ ہلکی ہلکی گرم بھی ہے اور میں اسے ہاتھ کو ٹچ کرنی ہوں زیادہ زور سے تو میرے ہاتھ جل رہے ہیں اب میں اس کے اوپر ہلکے ہلکے نشان لگا دوں گی کیونکہ یہ بھی گرم ہے صرف نشان لگانے میں نے اور اسے تھنڈا ہونے دوں گی یہ دیکھیں اب یہ تھنڈی ہو گئی ہے میں اسے اکھیل لوں گی یہ بلکل آسانی سے یہ اکھڑ جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر میں نے آئل بھی لگایا تھا اب میں اسے توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی آسانی سے اور آرام سے یہ ٹکڑیاں لگا لگا ہو رہی ہیں یہ دیکھیں کتنی کرنچی بنی ہے اس کی آواز سنیں اور اسے مت توڑ کے دکھاتی ہیں یہ دیکھیں آواز آپ کو آرہی ہوگی اس کی امید ہے آپ کو کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئے گی یہ ہماری مغلی کی چکی بن کر تیار ہوئی ہے امید ہے آپ کو یہ میری وزیدار سی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے اور میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو یہ ریسپی کس طرح کی لگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ